مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا نہائید حسین دو شیزائیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھی جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس نے اس کے دلکش گورے بدن کو غور سے مشاہدہ کرنے لگے اس جوان کا قدر بڑا سر خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے خمدار سیاہ ہلکی باریک بھومیں آنکھیں خوشنمہ رخصار نازک گھونٹ اور علوں جیسے شفاف دندان اور خوشنمہ دبلہ پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ایران و پریشان کر رہا تھا اسے دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعہ تن یہ وہی نوجوان ہے جس کا جمال مکناتیس کی طرح راچلتی خواتین اور گھر بیٹھی دو شیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ راحت کی تاریکیوں میں جس بات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں آپ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر مرنے کا حکم دے دیا اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارانہ تھا اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا یہ دیکھ کر آپ نے دوسرا حکم جاری کر دیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے چلانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا جب وہ مسجد نبی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نکاہیں اس کی سر موگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگیں اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مدھوش رہ جاتی یہ دیکھ کر امیر المومنین نے حکم دیا اے نوجوان تم شہر میں نہ رہو اور بسرا چلے جاؤ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے اور مزید کچھ نہ بتایا اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا لیکن اسے سمجھ میں نہ آیا کہ اس کے ساتھ احساس لک کیوں کیا گیا جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہمنشین سے اس کاروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصلیہ ہے کہ گزشتہ رات جب دار الخلافہ کی رہایا میٹھی میٹھی نین کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب معمول دار الخلافہ کے گلی کوچوں میں انگشت کر رہے تھے آدھی رات کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے اکانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز شہروں سے اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں بھلا کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے خوب روحہ عزتدار ہے اور زدی بھی نہیں وہ بلند مجلسوں والا ہے ہم سروں کو واپس دکیل دینے والے قبیلے سے ہیں قابل دی جوانی میں قدم رکھ چکا ہے اس کا چاند سا مکھرا تاریخ رات کو جگمگا دیتا ہے جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشار پڑے آپ نے فرمایا اجشاہ میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردے میں کر رہی ہیں تو انہوں نے فوراں حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لیا گیا تھا تو پھر حاضرین نے تمہارے خوشکامت قد اور مضبوط کاٹ اور خوبصورت چہروں کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے چنانچہ اپنے خیال میں انہوں نے تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہی تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے تو انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں اور وہ سوچنے لگے اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں پر رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کے تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا اس لیے انہوں نے آپ کو بسرا بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور اختے سفر باندھ لیجئے امیر المومنین آپ کو بسرا بیجنے کا انتظام کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے اٹلنے والے نہیں حضرت حجاج سملی کا یہ خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارہ تھا یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجل ہو جاتا تو اس کی نگاہوں میں اندھیرہ ہو جاتا اور کھانا پینا بھول جاتی ہیں اور اس کے متعلق مہم خطرات میں گھر جاتی اور جو ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا اس کے لیے جہان روشن ہو جاتا اسے مدینہ چھوڑ کر بسرا میں جا کر بسنا گوارہ تو نہ تھا لیکن امیر المومنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المومنین سے پوچھا کہ امیر المومنین میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میری طرف دیکھنے میں کسی طرح کے کول و فیل کا دخل ہو تو بتائیے لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا اے نوجوان یہ میرا انتظامی حکم ہے جو پکا ہے امیر المومنین نے بسرا کے گورنر کو اسے بسرا میں گھر مہیا کرنے کا حکم دیا تھا چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سوپرد کیا اور پھر ان پر سفار ہو کر طویل اوریز سہرہ اور بلندو بالا پہاڑوں کے دروں کو عبور کرنے لگا اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد بسرا شہر میں پہنچ گیا ادھر جب اس شادی شدہ خواتین کو امیر المومنین کے اس اقدام کا علم ہوا تو اپنے انجام سے ڈر گئیں کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے تو اس نے چپکے سے یہ اشار لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بھیجوا دیئے اس امیر المومنین سے گزارش کر دیجئے جس کے ناگہانی خصے کو تصور سے بدن پر کپ کپ ہی تاری ہو جاتی ہے میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سلمی سے کوئی واسطہ نہیں میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے معافی مانگتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دود اور نیچے دیکھنے والی آنکھ بھی میسر ہے اس لیے مجھے شراب پینے یا نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں میرے عشق کو دوزخ کے خوف نے لگام دے رکھی ہے اور اب وہ اس مقام پر مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہے جس امانگ اور آرزو کو پورا کرنے کا احتیطام نہ کیا گیا ہو اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا اور پھر لوگ اپنی تمناوں میں سچے بھی ہوتے ہیں اور سیاکار بھی لہٰذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں کیونکہ گناہ سے معافی مانگنے والے کی رہا صحیح ہے جب امیر المومنین نے یہ اشار ملاحظہ کیے تو رو دی اور فرمایا سب تعریفوں کے لائق اللہ تعالی کی ذات ہے جس کے خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک دیا ہے نصر بن حجاج سلمہ کے بسرہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نٹھال ہو گئی کیونکہ اس کے عطادشار بیٹے نے اسے ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا اور اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی اب اسے کمی تھی تو صرف اپنے لختی جگر کے دیدار کی کمی تھی جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا بڑاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور نہ اس میں بیٹے کو بزورے بازو واپس لانے کی حمد تھی البتہ اس نے ایک دن جرت کر کے امیر المومنین کو مسجد جاتے ہوئے راستی میں جا لیا اور کہا اے امیر المومنین میں روزہ قیامت اللہ کے سامنے دوزانو ہو کر آپ سے جگڑوں گی آپ تو اپنے آسم اور عبداللہ کے پاس ہوتے ہیں جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع عریض سہرہ اور سنگلاہ کوہستان موجود ہیں امیر المومنین نے فرمایا اے نصر بن حجاج کی ماں نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں آسم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتیں جبکہ انہوں نے تیرے سابزادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دیئے ہیں یہ سن کر وہ بوڑی عورت سبر کے گھونڈ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی اور امیر المومنین نماز میں مشہول ہو گئے اس عرصے میں نصر بن حجاج سلمہ کو اپنی بوڑی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی چنانچہ اس نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا اتفاق سے ان دنوں حضرت عطبہ بن غزوان امیر المومنین کا کوئی پیغام لے کر بسرہ شہر سے آئے اور وہ اپنے کام مکمل کر کے واپس مدینہ منورہ ہونے لگے تو ان کے منادین آواز لگائی جو کوئی مدینہ منورہ خط بھیجنا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کر دی چند دنوں کے بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی جب امیر المومنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلام مستون کے بعد بے قصور جلاوتن نصر بن حجاج کے یہ اشار پر نظر پڑی اے امیر المومنین آپ نے مجھے بے توقیر کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے ایسا کرنا آپ کے لئے جائز نہیں تھا میرے مطالق آپ کو تو سور محض گمان ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے محض اس بنا پر کہ ستوہ ناک والی ایک شب اپنی عرضو کا اظہار کر بیٹھی حالانکہ میرا حرمین میں قیام ہوا کرتا تھا اور مجھے میرا مرتبہ اور مقام اس کی عرضو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے اور عزتدار تھے اور اسے اس کی نماز اور روزہ اور قومی شرافت بھری عرضو کی تکمیل سے روکتی ہے ہماری یہ دونوں حالتیں ہمیں کس طرح کے ممکنہ ارتکاب یا گناہ میں حائل ہیں تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں امیر المومنین نے پڑھ کر فرمایا میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا امیر المومنین پر اللہ پاک رحم فرمائے آپ اپنے خیال اور تصور میں بلکل سچے تھے یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی ظلفگیری کا شکار ہو سکتا ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے جب یہ نوجوان مستقل طور پر بسرا میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمیشنل مجاشہ بن موسود سلمہ کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا اس نے اسے اپنی برادری کا برخود دار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا دنانچہ یہ کچھ عرصے تک ان کے ساتھ ان کے گھر جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا اسی دوران ان کی بیوی جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی اس نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو اگر نیچے ہو تو تجھے اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا لے یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے سختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم نوجوان خاتون کے الفاظ اس کے شور نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے اس نے کہا نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتا کہا ہے یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے مجاشے نے کہا تیرا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں بھی اس بات کا جواب نہیں مجھے سچ بتاؤ تو نے ایسا کیوں کہا اس نے کہا سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے مجاشے نے کہا یہ بات غلط ہے تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب ہے تو مجھے جانبوچ کر وہ بات نہیں بتا رہی اسی دوران اس نوجوان کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا جواب ہی ہوں اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برطن الٹا کر رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اس نے اپنے سیکٹری سے پوچھا تو پتا چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کی افشاہ ہونے کا علم ہوا تو مارے شرم کے زمین میں گڑ گیا اور اسے اپنے اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اسے بستر سے اٹھنے کا یارانہ نہ رہا اور لاغر ہو کر بیمار ہو گیا جب مجاشے بن مسود کو اس کی حالت کا پتا چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اب جا اور میرے بیمار برخوددار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا شاید کہ اسی طرح اس کی صحت بحال ہو جائے اس کی بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے انکار کر دیا لیکن مجاشے بن مسود بطور شور ہونے کو بھی اس بات کا اصرار کیا تو وہ مان گئی بعد عظام مجاشے نے حضرت ابو موسیٰ اشاری کورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے امیر المومنین نے اسے مدینہ منورہ سے بسرہ بھیجوایا تھا چلانچہ انہوں نے نصر کو بسر بھیجوا دیا جہاں حضرت عثمان بن ابی اللہ سکفی کورنر تھے نصر یہاں سے کچھ کر کے فارس کے کسی قصبے میں آباد ہو گیا اسے وہاں بھی آباد ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مر مٹنے لگی تھی اور اسے چوری چھپے ملنے کے پتے بھیجنے لگی جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمہ کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویش سے اگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دیا اس نے کہا اگر میں ارض السلام میں کہیں بھی نہیں رہ سکتا اور آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے نہیں ٹھہرنے دیتے تو میں کہاں جاؤں اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرقوں کی سرزمین پر رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے جب حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال امیر المومنین کو لکھ کر بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلاوتن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا اسے مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو چنانچہ یہ نجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلاوتن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نکرانی ہوتی رہی جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور اس کے سر اور داڑی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی سے ایمان اور تقویٰ کی زندگی بسر کرنے لگا موسیقی